موسیقی جمعہ کو ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہترین دن جس پر سرج تلو ہوتا ہے وہ جمعہ مبارکہ دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن آپ علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اسی دن قیامت قائم ہوگی بہت سی احادیث میں آیا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم آکر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعہ مبارک سے محروم رکھا چنانچہ یہودیوں کے لئے ہفتہ اور عیسائیوں کے لئے اعتوار کا دن تھا پھر اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں لیا اور اس نے جمعہ مبارک کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کی اس نے دنوں کو اس طرح ترطیب دیا کہ پہلے جمعہ پھر ہفتہ اور پھر اعتوار اسی طرح وہ قیامت کے دن ہم سے پیچھے ہوں گے ہم اس دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تبارک وطالعہ نے عید کا دن صرف مسلمانوں کے لئے بنایا ہے لہذا جو شخص جمعہ المبارک کی نماز کے لئے آئے اسے گسل کرنا چاہیے اگر اس کے پاس کوئی خوشبو ہے تو وہ ضرور لگائے اور مسواق کرنا تم پر واجب ہے جو آدمی جمعہ المبارک کے دن گسل کرے اپنی استطاعت کے مطابق مکمل طہارت کرے تیر لگائیں یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائیں پھر مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کو الگ نہ کریں یعنی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے پھر وہ نماز ادا کریں جتنی اس کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پھر جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ موف کر دیے جائیں گے جس شخص نے جمعہ المبارک کے دن گسل جنابت کی طرح گسل کیا پھر وہ نماز جمعہ المبارک کے لئے مسجد چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد پہنچا تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی اور جو شخص تیسری گھڑی میں پہنچا تو گویا اس نے سینگوں والے میرنڈے کی قربانی کی اگر چوتھی گھڑی میں پہنچا گویا اس نے ایک انڈے کی قربانی کی پھر جب امام ممبر کی طرف چل نکلے تو پرشتے مسجد میں حاضر ہو کر خطبہ سنتے ہیں جو شخص مسجد میں جاتا ہے چوتھی گھڑی مرگی کی قربانی دیتا ہے اور جو پانچویں گھڑی کو جاتا ہے وہ ایک انڈے کی قربانی دیتا ہے جب جمعہ دل مبارک کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں پھر جب امام ممبر پر بیٹ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور آرام سے خطبہ سنتے ہیں اگر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ تل مبارک کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں تب ہی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا جمعہ تل مبارک کے بہت سارے عداب و آمال ہیں ان میں سے کچھ خاص ذکر کیے گئے ہیں پہلا جمعہ تل مبارک کے دن گسل کرنا چاہیے دوسرا سر اور بدن کے گیر ضروری بال کاٹنا تیسرا ناکن کاٹنا چوتھا مسواک کرنا پانچمہ امدہ لباس پہنانا چھٹا خوشبو لگانا ساتمہ بالوں میں تیر لگانا آٹمہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے نومہ سرط القاف کی تلاوت کرنا ہے دسمہ صدقہ کرنا گیارہ صد زیادہ سے زیادہ ذکھر کرنا بارہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا تیرہ جلدی مسجد جانا چودہ آہستہ مسجد جانا پندرہ چل کر مسجد جانا سولہ مسجد میں لوگوں کی گردن نہ پھلانگنا سترہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت دخول مسجد پڑھنا اٹھارہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا انیس فضول بات چیت سے پرہیز کرنا بیس خاموشی کے ساتھ گھور و فکر سے خطبہ سننا اور خطبے پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے روزہ ایک ڈھال ہے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جیسے قتال کرتے ہوئے دفعہ کی گرد سے تم میں سے کسی کے پاس ڈھال ہوتی ہے ایک حدیث مبارکہ میں آپ آقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ اور گیبت وغیرہ کے گناہ کے ذریعے پھار نہ دیں ایک حدیث مبارکہ میں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ کا یہ ارشاد مروی کرتی ہے روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے دفاع کرتا ہے ایک روایت میں ہے آپ آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا روزہ آگ سے بچنے کے لئے اور ایک مضبوط قلعہ ہے اور ایک اور روایت میں ہے روزہ ڈھال ہے اور یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزوں میں جمعت المبارک کی فضیلت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم صلات تسبیح پڑھیں اور جمعہ کا روزہ ضرور رکھیں اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ اللہ حافظ